اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو دوستو ایک بھائی صاحب نے میرے کو کومنٹ کر کے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب میرا چار سال سے کفیل اخامہ نہیں بنایا ہے اور میں فائنل ایکزٹ جانا چاہتا ہوں میں کیسے جا سکتا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا میں اس میں حروب والوں کے واسطے بھی بولوں گا ٹھیک ہے نا پورا ویڈیو دیکھو مہربانی ہوگی اور جو یہاں پر فسے ہوئے وہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ سعودی عرب میں موجود ہیں آپ کا پاس اخامہ نہیں ہے آپ فائنل ایکزٹ سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں تو آپ کو پہلی بات یہ بتا دوں آپ کا اخامہ ایکسپائر ہو کے تین دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو ہزار ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بھائی کا کومنٹ تھا چار سال ہو گئے یعنی چار سال سے وہ سعودی عرب میں بنا اخامے کے کام کر رہے ہیں تو جانے کے ٹائم پہ آپ کو ہزار سے دو ہزار ریال کا مخ آفہ بھرنا پڑے گا تب ہی آپ کا یہاں سے فائنل ایکزٹ لگے گا اگر آپ کے اوپر حروب ہے اگر آپ کا کفیل ہے آپ کے اوپر حروب ڈال دیا ہوا ہے تو سیدھے آپ ایم بیسی میں جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایم بیسی میں جلدی کام نہیں ہوگا دھیان سے سنیے ایم بیسی میں حروب والوں کا کام جلدی نہیں ہوگا انڈین ایم بیسی میں ٹھیک ہے آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں آپ کا لیبر کورٹ بھی جاؤ یا آپ ترہیل کے آفیس بھی جا� ان کے آپ کا ایم بیسی میں ہی آئے گا لیکن وہاں سے تھوڑا جلدی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے جو اب وہ گورنمنٹ کے ادار ہے گورنمنٹ سے کام کرنے والے وہ لوگ لیبر کورٹ والے ٹھیک ہے وہاں پر بھی انڈین لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے اور ترہیل کا جو آفیس ہوتا ہے وہاں پر سعودی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف ترہیل کا کام ہی کرتے ہیں جو لوگوں کو بھگاتے ہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں یہاں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے حروب والوں کو ڈیپورٹ کرتے ہیں یعنی ترہیل میں لگا کے بھیج دیتے ہیں اگر آپ کو جانا ہے فائنل ایگزیٹ آپ کے پاس اخامہ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے نیرہنی کی صورت میں آپ کو ایمبیسی ہی جانا پڑے گا یا پھر آپ ترہیل کے آفیس میں جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکتے ہو وہاں پر بولنا میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ اخامہ ہے پورا میرا کفیل رکھ لیا تھا اور میں بھاگیا تھا کفیل کے پاس سے میرے کو یہاں سے جانا ہے تو آپ کے بارے میں وہ لوگ پہلے چیک کریں گے آپ کا ڈاٹا چیک کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے اوپر کچھ کیس وغیرہ ہوتا ہے تو وہ کیس آپ کو کلیر کرنا ہوگا کیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو جو آپ نے یہاں پر الیگل طریقے سے رکا تھا اس کا فائن آپ کو دینا ہوگا یعنی کہ دوہزار ریال تقریباً لگے گا اس سے کم بھی لگ سکتا ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ٹکٹ کا پیسہ بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو وائٹ پاسپورٹ بنانے کا بھی پیسہ آپ کے پاس سے ہی لیا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ الیگل طریقے سے سعودی عرب میں رکے ہوئے تھے آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اخامہ نہیں ہے آپ کام کرتے جا رہے تھے تو آپ کو کم سے کم دو ہزار ٹھیک ہے دو ہزار ریال اور دو ہزار ریال یعنی کہ چار ہزار ریال سے ساڑھے چار ہزار ریال تک آپ کے اپاس پائسہ ہونا چاہیے اگر آپ کوئی ایجنٹ کے سترو بھی کام کروا لیتے ہیں آپ کا فائنل ایکزیٹ کا وہ بھی آپ کو فائن بننے ہی لگائے گا ایجنٹ بھی آپ کو بولے گا فائن بننا پڑے گا بینا فائن بنے کام نہیں ہوئے گا اس کا چارجس لگا گیا وہ آپ سے تین ہزار ساڑھے تین ہزار ریال لے لے گا اور آپ کو بھیج دے گا لیکن ان کا بھی میں بھروسہ نہیں دیتا ہوں آپ سیدھا تریل اوفیس کو جا سکتے یا ایم بیسی کو جا سکتے یا پھر لیبر کورٹ کو جا سکتے ایم بیسی میں جاؤ گے تو آپ کو آرام سے کام ہوئے گا لیکن یہ ایک بات پکی ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا یعنی آپ اپنے جان کر جا کر ایم بیسی میں دے دیئے کہ ہاں ہم یہاں پر ریجسر کر دیا ہے اگر پولیس والے آپ کو پکڑتے ہیں ایم بیسی میں جا کے آپ کے بارے میں چیک کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ڈاڈا پتہ چل جائے گا ہوپ کیا بھائی جو کومنٹ کیے تھے بھائی کا جواب مل گیا ہوگا اور جو لوگ کے پاس اخامہ نہیں ہے آپ کو فائن بن کے فائنل ایکزٹ جانا پڑے گا بینہ فائن بنے آپ سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا ملتے ہیں آپ کے ساتھ اسی کوئی نئے اپلیٹ لے کر کے آپ کے دل میں جو بھی سوالیں آپ کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ مہ السلام اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کے ساتھ